اسلام علیکم دوستو آج کا بزنس آئیڈیا اتنا ہائی فائی ہے کہ آپ لوگوں سے اس پروڈیکٹ کی ڈیمانڈ ہی پوری نہیں ہوگی اور سرمایہ بھی شروع میں نہ ہونے کے برابر چاہیے ہوگا اگر آپ اس بزنس کو بڑے لیول پر کرتے ہیں اور اپنے شہر گاؤں کے ساتھ پورے پاکستان کے شہروں اپنے علاقوں میں بنی ہوئی ورک شاپوں پر مال دیتے ہیں تو دوستو اس کے لیے آپ کو دن رات محنت کے ساتھ کام کرنا پڑے گا مال تیار ہونے کے بعد ڈائی روپے خرچائے گا اور آپ پندرہ روپے میں ہول سے ریٹ میں فروخت کریں گے نہ صرف اپنا مال تیار کریں گے بلکہ پاکستان میں جو لوکل لیول پر موٹر سینکل مینی فیکچرنگ کا کام کر رہے ہیں ان کو آپ موٹر سینکل ریس وائر اور کلچ وائر کو مکمل پیکنگ میں پیک کر کے بھی اپنا برینڈ بنا کے بھی آپ فروخت کر سکتے ہیں بلکہ دوسری کمپنیاں اپنے برینڈ نیم کے ساتھ آپ سے بلک میں زیادہ کونٹیٹی میں مال تیار کروائیں گی اور اپنی پیکنگ میں پیک کر کے وہ اس کو سیل کریں گے تو آپ خود حساب لگا سکتے ہیں جب کسی بھی کمپنی کا زیادہ کونٹیٹی میں پروڈیکشن کریں گے مال تیار کریں گے تو آپ کا پروفٹ بھی اتنا زیادہ ہوگا تو اس کے لیے آپ کو ظاہر سی بات ہے دن رات کام کرنا پڑے گا جیسا کہ آج کل پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں اور دوسرے یورپین ممالک میں الیکٹرک موٹر سینکل اور سینکلز کی کافی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے تو آپ کا مہدہ ان کمپنیوں میں سے کسی کمپنی کے ساتھ بھی ہو جائے تو آپ کے وارے نیارے ہی ہو جائیں گے اور اب آپ لوگ مجھے یہ مت کہنا کہ اگر اس بزنس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے اتنا زیادہ منافع ہے تو آپ یہ کام خود کیوں نہیں کر لیتے دوستو اب بات کرتے ہیں اس بزنس کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کتنی مشینوں کی ضرورت پڑے گی اور راہ میٹیریل کہاں سے اور کس کمپنی سے اگر آپ خریدتے ہیں تو سستہ ملے گا بندے کتنے درکار ہوں گے بجلی کا کنیکشن کون سا چاہیے ہوگا اور جگہ کتنی درکار ہوگی اور ٹوٹل سرمایہ کتنا چاہیے ہوگا یہ ساری انفرمیشن میں آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں دوں گی لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو انٹرو دیکھ کر آپ لوگوں کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ اس پروڈیکٹ کی مارکٹ میں ہر طرح کی بنی ہوئی ورک شاپوں پہ کتنی زیادہ ضرورت ہے چاہے وہ سائیکل کی ورک شاپ ہو یا موٹر سائیکل کی کار کی بس کی یا ٹرکوں کی ورک شاپز ہوں مطلب اتنے پلیٹ فارمز ہیں اس ایک پروڈیکٹ کو بنا کر فروخت کرنے کے لیے اس بزنس کو کرنے کے لیے جگہ آپ کو پانس سے دس مرلہ کافی ہوگی اگر آپ نے کرائے پر جگہ لینی ہے اور یہ کاروبار شروع کرنا ہے تو آپ کسی بھی ایسے علاقے یا جگہ پر جگہ لیجئے گا جہاں پر ٹیکنیکل اور مکینیکل کی ہول سیل مارکٹ کے سپیر پارٹ سیل ہوتے ہیں جس میں آپ بھی لوکل لیول پر اپنا مال فروخت کر سکتے ہیں لیبر کے طور پر بندے آپ کو تین سے چار چاہیے ہوں گے اگر آپ بائی ہیں تو مل کر کام کریں گے اس میں آپ کی پروڈیکشن زیادہ ہوگی آپ دنوں میں اوپر آئیں گے اس میں آپ زیادہ کونٹیٹی میں مال پرڈیوس کر پائیں گے بجلی کے کنیکشن کی بات کریں تو آپ لوگوں کو تھری فیس کنیکشن چاہیے ہوگا مشینری میں آپ لوگوں کو تین مشینیں چاہیے ہوں گی ایک الیکٹرک ہیٹ کٹنگ مشین اور ایک پریس مشین اور تیسری مولڈنگ مشین یہ مشینیں تقریباً آپ لوگوں کو چار سے ساڑھے چار لاکھ روپے کی مل جائیں گی اگر آپ پنجاب کو کور کرتے ہیں سیل کرنے کے حوالے سے ٹوٹل سرمایہ آپ لوگوں کو دس لاکھ روپے چاہیے ہوگا مشینری کے اخراجات اس میں انکلیوٹ کر کے راہ مٹیریل کی بات کریں تو یہ وائر پاکستان کی کسی بھی کمپنی سے آپ بنی بنائی شروع میں آپ خرید دیں گے اور اس کو اس طرح کٹنگ کر کے بائی کی ریس اور کلچ وائر میں کنورٹ کر دیں گے کیونکہ یہ وائر آپ لوگوں کو کمپنی ریٹ کے مطابق ملے گی جو کہ کافی سستی ہوگی اگر آپ زیادہ سستی وائر پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو کراچی سے ملے گی ویسے یہ وائر آپ لوگوں کو گجرانوالا سے بھی مل سکتی ہے تو یہ تھا آج کا بزنس آئیڈیا مزید ایسے بزنس آئیڈیا دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں تاکہ آپ کو نئے نئے بزنس آئیڈیا مل سکیں اور آپ ان بزنس آئیڈیا سے فائدہ حاصل کر سکیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ ہمیں ضرور کومنٹ کر کے بتائیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا بزنس آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ